السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پتھے سے ہوں گے بیلکم بیک تو مائی چینل سترنگی گارڈن میں تو فرینڈز آپ لوگ پلانٹ دیکھے پہچان ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس پلانٹ پر ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی پیارا پلانٹ ہمارا ہے کاسمس پلانٹ کاسمس کے فلاور بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور یہ ویسے تو اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارا سیزنل پلانٹ ہے ونٹر میں اس میں بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے لیکن فرینڈز مجھے ایسا رکھتا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ گارڈن میں اگر میں ایک بار اس کو شامل کر رہوں تو یہ ہمیشہ بنا رہتا ہے سال بھر مجھے فلاورنگ بھی دیتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مانسون سیزن میں میرے پلانٹ میں کافی فلاور نکلے ہوئے ہیں تو فرینڈز اگر ہم سب سے پہلے اس کی مٹی کی بات کریں گے ہمارا یہ گراؤنڈ میں پلانٹ لگا ہوا ہے اور میں نے جب اس کو لگایا تھا اس پلانٹ کو تو کیاری میں اس کی مٹی میں گوبر کی خاد اور نارمل گارڈن سوائل میں ہی اس کو لگایا تھا اور میں نے ایک بار اس پلانٹ کو شامل کیا دو سال پہلے جب سے ہمارے گارڈن میں یہ پلانٹ بنا ہوا ہے اور یہ سیلف سیڈلنگ پلانٹ ہے اس کی پروپوگیشن کی اگر ہم بات کریں تو ویسے اگر ہم مانسون سی زمیہ بلاشت ستمبر میں اس کے سیڈ ہم لگا سکتے ہیں اور یہ سردیوں میں فلاورنگ کرے گا پلانٹ اور ویسے اگر ہم بات کریں تو فرینڈز یہ سیلف سیڈلنگ پلانٹ ہے جہاں پر یہ ہمارا پلانٹ لگا رہتا ہے تو اس کے سیڈ گلتے ہیں اور اپنے آپ پلانٹ نکال آتے ہیں سیڈ جرمنیٹ ہونے لگتے ہیں اور ایک بار اگر ہم لوگ گارڈن میں اس کو شامل کر لیں تو یہ پلانٹ ہمارا کبھی گارڈن سے نہیں جاتا ہے کافی ہمارا ہیل دی پلانٹ ہے گرین ری ایڈ کرتا ہے اور فلاور بہت خوبصورت اس کے ہوتے ہیں اور اس کی ورائیٹی کی ہم بات کریں تو فرینڈز یہ بہت ورائیٹی میں آتا ہے اس کے کافی شیڈ آتے ہیں وائٹ کلر ہے اور مجینڈا کلر ریڈ کلر اور میرا تو یہ اورنج کلر کا ہے لائٹ اورنج ہے مطلب یلو مکس کیا ہوا اور اگر ہم اس کی لائٹ کی بات کریں تو فل سن لوینگ پلانٹ ہے یہ کیونکہ فلاورنگ پلانٹ زیادہ تر فل سن میں ہی صحیح رہتے ہیں جتنی ان کو دھوپ ملے گی اتنی ہی اچھی فلاورنگ کریں گے تو اگر فرینڈز آپ لوگ اس پلانٹ کو لگاتے ہیں تو پاٹ میں لگاتے ہیں تو جہاں پر پورے دن کی دھوپ رہتی ہے تو اس کو ملنا چاہیے نہیں تو پانچ چھ گھنٹے کی دھوپ کمپل سری ہے اس پلانٹ کے لیے اور یہ ہمارا جہاں پر لگا ہوا ہے تو اس کو چھ سات گھنٹے کی دھوپ مل جاتی ہے اور پھر بھی ہمارا پلانٹ کافی ہیل دی ہے اور گرین بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے فرٹیلائزر کی بات کریں تو فرینڈز میں نے اس میں کوئی فرٹیلائزر نہیں دیا تھا بس وہی جو اور سب پلانٹ کو گھوبر کی خات میں میکس کرتی ہوں کیاری میں وہی اس کو فرٹیلائزر مل جاتا ہے اور فرینڈز اگر ہم اس کے وارٹرنگ کی بات کریں تو اس کو وارٹرنگ بلکل نہیں پسند ہے اگر ہم وارٹرنگ کر دیں گے تو یہ ہمارا پلانٹ خراب ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں جب اس میں وارٹرنگ کرنا ہے تو دیکھ لینا ہے کہ اس کی مٹی سوک ہی ہونا چاہیے پاڈ کی یا گراؤنڈ کی تب ہی ہم اس میں وارٹرنگ کریں وارٹرنگ کرنے سے پہلے پتہ جل جاتا ہے اگر وہاں پر مٹی زیادہ سوک گئی ہے تو اس کی پتیاں مرجہ سی جاتی ہیں تو ہمیں وارٹرنگ کرنا ہے اور فرینڈز اگر ہم اس کی ڈیسیز کی بات کریں تو اس میں ڈیسیز لگ جاتی ہے اور کیڑے بغیرہ بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو اسے دور کرنے کے لئے ہمیں نیم آئل کا سپری اگر ہم اس پر کر دیں گے تو اس کی ڈیسیز بھی دور ہو جاتی ہے اور کیڑے بغیرہ قائب ہو جاتے ہیں اور ہم تو کہیں گے فرینڈز آپ لوگ اس پلانٹ کو ضرور اپنے گارڈن میں شامل کریں یہ بہت ہی اچھا پلانٹ ہے یہ اور پروپوگیشن کی بات کریں تو یہ سیٹ سے تیار ہو جاتا ہے پلانٹ اس کی کٹنگ نہیں لگتی ہے اور ویسے تو جہاں پر اس پلانٹ کو ہم گراؤن میں اگر لگاتے ہیں تو سیڈ اس کے گر جاتے ہیں سیلپ سیڈلنگ پلانٹ ہے یہ اپنے آپ جرمینیٹ ہو جاتے ہیں اور پلانٹ ہمارے تیار ہو جاتے ہیں ایک بار اگر اس پلانٹ کو اگر ہم اپنے گارڈن میں فرینڈز شامل کر لیتے ہیں تو یہ سالوں سال پلانٹ ہمارا بنا رہتا ہے ویسے تو یہ ونٹر سیزنل پلانٹ ہے لیکن دیکھئے اس ٹائم مانسون سیزن میں بھی ہمارے گارڈن میں فلابنگ کر رہا ہے اور کافی بڑس بھی آئی ہوئی ہیں پلانٹ میں ہمارے تو فرینڈز میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اس پلانٹ کو ضرور شامل کرئے کوئی بھی کیر بھی اس پلانٹ کی نہیں کرنا پڑتی اور یہ ہمیں فلابنگ بھی بہت اچھی دیتا ہے اور ونٹر میں تو اس میں فلابر بہت بھر بھر کے آتے ہیں بہت پلانٹ فل رہتا ہے بس فرینڈز آس کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے